ہلو ایرمان کیسے ہیں آپ سب آپ سو اچھیں گے ایکچلی یہ جو ویڈیو بنی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیف اسکور کے بارے میں ویڈیو بنی ہیں موسٹلی سٹوڈنٹس کے جو میسیجز تھے کہ سر ہمیں گورنمنٹ کالیج ملے گا یا نہیں ملے گا ہمارے سکور یا پرائیوٹ کالیج ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا سکور ان کے حساب سے انہیں کم لگ رہے ہیں کہ سر ہمارے کم سکور ہیں موسٹلی دوسرے چینلز پر سٹوڈنٹس جانتے ہیں وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ سکور ہائی جانے والا ہے کٹ آف جو ہی از بار ہائی جائے گا تو کالیجز جو ہیں زیادہ مارکس آپ کے ہوئیں گے تو آپ کو کالیجز مل پائیں گے تو بہت سے ایشیوز ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کو کہ سر ہمیں مل پائے گا نہیں مل پائے گا نہیں ملے گا تو ہم جو ہے ڈراؤپ لیں اور تیاری چلو کریں تو یہ جو ہے ایک سیف سکور جو سٹوڈنٹس کیلئے ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بینفیٹ رہتا ہے سٹوڈنٹس کو تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اس سے کم ہیں تو ہمیں مشکل ہے کالیج مل پائے تو اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں سیف سکور کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر فرسٹ راؤنڈ بھی ڈسکس کیا جائے گا اور سیکنڈ راؤنڈ بھی ڈسکس کیا جائے گا اور ایک چیزیں کلیر کروں سٹوڈنٹس کو یہ جو سکور ہوئیں گے یہ آپ کے جو کالیج آپ کو ملے گا اس میں پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو اس کے اندر جو لو پریارٹی کالیج ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس کم پسند کرتے ہیں یا نیولی اوپن جو کالیج ہوتے ہیں جسے گورنمنٹ کا سطنہ کا کالیج جو ابھی نیولی اوپن ہویا ہے یا پھر جو پریارٹ میں سکساگر ہے یا جو کم پریارٹیز میں جو سٹوڈنٹ لیتے ہیں آرکی ڈی اے فغیرہ تو وہ کالیجز جو ہے اس کے اندر انوالف ہوں گے یہ سیف سکور میں اس میں سٹوڈنٹس یہ نہ سمجھیں کہ اگر سیف سکور میں ہیں تو ہمیں ہائی پریارٹی والے کالیجز جو ہے وہ مل جائیں گے تو یہ سیف سکور بنانے کا جو موٹیو ہے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے اس کے آس پس اگر مارکس ہیں تو ہمیں گورنمنٹ کالیج لینے تو ہمیں مل سکتا ہے تو ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ راؤنڈ کی گورنمنٹ کالیج کی اگر آپ جنرل سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کے فائف سیونٹی سے لے کے فائف سیونٹی فائف کے بیچ میں اگر آپ کے مارکس ہیں تو آپ کو شورٹ شورٹ گورنمنٹ کوئی نہ کوئی کالیج آپ کو مل جائے گا اس میں رہن کے ساتھ سے دیکھیں تو آپ کی فورٹی سیونٹ ہاؤزنڈ سے اگر آپ کی کم نینک ہے تو آپ کو کالیج ملی گا یہ فرسٹ راؤنڈ کا ہے فرسٹ راؤنڈ میں اگر آپ بیٹھ رہے ہیں آپ کے اتنا سکور ہے تو آپ کو کالیج مل سکتا ہے اسی طرح بات کریں ای ڈی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے 567 سے 571 کی بیچ میں اگر آپ کے مارکس ہیں تو آپ کو فرس راؤنڈ میں کالج مل سکتا ہے کٹ آف آبیسلی زیادہ گیا ہے لازٹ ٹائم جو آپ سیفیس کر دیکھیں گے اس کے اندر جو تھا اگر آپ کے 555 سے اوپر ہیں تو آپ کو کالج مل رہا تھا فرس راؤنڈ میں لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 570 کے اوپر اگر آپ کے مارکس ہیں تو آپ کو کالج ملے گا فرس راؤنڈ میں جنرل والوں کے لئے بات کر رہا تھا فرس راؤنڈ میں کالج مل سکتا ہے اسی طرح بات کریں سیکنڈ راؤنڈ میں کالج میں اپگریڈ کرتے ہیں سٹوئنڈ آگے کچھ سٹوئنڈ ایمز لیتے ہیں یا کچھ جو ہے آل انڈیا کالج اٹھاتے ہیں تو ان کے لئے جو سیٹس بچتی ہیں اس کے لئے جو سیکنڈ ڈراؤنڈ کی کانسلنگ ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ جنرل سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کی 564 سے 570 572 کے اس وقت آپ کا سکور ہونا چاہیے تو آپ کو کالج ملے گا لو پراریٹیز کی کالج کی بات کریے پھر سے میں یہ کہوں گا یہ بات آہ اندھن لازٹ ٹائم آپ دیکھیں گے سیف سکور تو وہ 550 تک جا جب چلا گیا تھا اگر ساڑھے پانچ سو کے اوپر آپ کے مارک سین تو سیکنڈ ڈراؤنڈ میں بہت سے سٹوینٹس کو کالج ملائے جنرل سے بلانگ کرنے والوں لیکن اس بات کٹ آف طرز ہائی ہے ای ڈی وی ایس اگر آپ بلانگ کرتے ہیں تو 563 سے 570 OBC والے 563 سے 571 ایسٹی کے ٹیگری میں 419 سے 426 کے بیچ مگر آپ کا سکور ہے تو آپ کو چانسز ہیں سیکنڈ ڈراؤنڈ میں گورنمنٹ کالج کی اسی طرح ایسٹی والوں کے لیے 372 سے 321 ابھی حال فلال ایک کمنٹس آیا تھا جس ٹرینڈ کے 424 مارک سے اسی سے بلانک کرتے تھے ان کو بھی جو ہے کمنٹس کیا گیا کہ آپ کو مل سکتا ہے لو پریورٹی کالیجز میں آپ کو کالیج مل سکتا ہے اس کے اندر کیونکہ یہ سیو سکور میں آپ ہیں بات کریں پرائیوٹ کالیج کی تو موسٹلی سٹوئنٹس کے میسیجز پرائیوٹ کالیجز کے بارے میں آتے ہیں کہ فرسٹ راؤنڈ کا سیو سکور کیا جا سکا جنرل کا جسے اس کے اندر ایوٹ کالیجز آپ دیکھیں گے پرائیوٹ کالیجز کے لیے ایوٹ کالیجز کے لیے ایسی کے ڈیری نہیں ہیں وہ گورنمنٹ کالیجز والوں کے لیے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر فرسٹ راؤنڈ میں اگر آپ کو اگر آپ کے 471 سے 475 کے بیچ میں اگر آپ کے مارکسیں اور آپ جنرل سے بلان کرتے ہیں تو آپ کو کالیج مل سکتا ہے اس کے اندر نیولی اوپن کالیج ہیں جسے alien city یا فرسکس اگر یا RKDF یہ پرائیٹیز جو کم پرائیٹیز وارے کالیجز ہوتے ہیں یہ آپ کو فرسٹ راؤنڈ میں ایزیلی مل سکتے ہیں بات کریں OBC کی تو 468 سے 471 ST میں 336 سے 341 ST والوں کے لیے 229 سے 229 کے بیچ میں اگر آپ کا سکور ہے تو آپ کو فرسٹ راؤنڈ میں کالیج مل سکتا ہے بات کریں سیکنڈ راؤنڈ کی جو سیکنڈ راؤنڈ میں جو سیٹس ویکنڈس ہوتی ہیں ویکنسی سے جو سیٹس نکلتی ہیں موسٹلس ٹرینڈ کو جو ہے گورنمنٹ کالیج مل جاتا ہے تو آپ گریٹ ہونے کے بعد یا آپ پر کوئی کالیج مل جاتا ہے ہائی پرائیٹی والی سو جو اس میں جو خالی سیٹس بچتی ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں تو اس میں اگر آپ جنرل سے بلانگ کرتے ہیں تو 465 سے 470 کے بیچ میں اگر آپ کا سکور ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی کالیج مل جائے گا اسی طرح OPC میں 463 سے 469 ST1وں کے لیے 329 سے 334 ST1وں کے لیے 223-229 کے بیچ میں اگر آپ کا سکور ہے تو آپ کو گورنمنٹ کالیج آہ ساری پرائیوٹ کالیج مل سکتا ہے موپو پرانڈ میں بھی کچھ سیٹس بچتی ہیں پرائیوٹ کالیجز کی اس کے اندار ST1وں کے لیے یہ ہے کہ آپ دو سو چودہ سے دو سو نیس تک بھی آپ کا سکور ہوگا اور آپ کی لگ ہوا آپ کو کہ ST میں کوئی موپو پرانڈ ریسیٹس ہیں گا کالیجز میں تو آپ کو کالیج مل سکتا ہے اسی طرح SC والے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر 329 سے 324 سے 329 کے بیچ میں اگر آپ کا سکور ہے تو کالیجز مل سکتا ہے موپو پرانڈ تک سیٹس بچی OPC میں اسی طرح جنرل اور OPC میں آپ دیکھ سکتے ہیں 464 سے 462 کے بیچ میں اگر آپ کے مارک سے جنرل سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو کالیج مل سکتا ہے اسی طرح OPC میں 460 سے 463 کے بیچ میں اگر آپ کے مارک سے تو موپو پرانڈ میں آپ کے کوئی سا کالیجز ملنے کے چانسز ہیں اس میں میسیج یہ بھی آئیں گی سر میرے 499 ہیں یا 495 ہیں تو مجھے کون سا کالیج ملے گا یہ جو ویڈیو ہے یہ سیو سکور کے بارے میں کہ موسٹلی سٹرنڈز کو جو ہے ڈاؤٹ تا کہ سر مجھے کالیج مل پائے گا اس سار یا نہیں مل پائے گا گورنمنٹ ملے گا یا پرائیویٹ ملے گا میرے سکور کم ہے تو اس لیے جو یہ سیو سکور بنا ہے سٹرنڈز کی ڈیوانڈ پر کہ موسٹلی سٹرنڈز کے میسیجز بھی ہوتے ہیں جو سٹرنڈز ہیں جو آف لائن یا آن لائن کلاسز میں ہوتے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ سر ہمیں جو ہے آگے ہمیں ڈراؤپ لینا ہے یا نہیں لینا ہمارا سیف سکور بتا دیجئے ہمیں کتنے ہمارا اگر بلانگ کرتے ہیں اگر کوئی سٹرنڈز اگر کسی سٹرنڈز کے ساڑھے چار سو مارک سے فور ففٹی مارک سے اسے پرائیویٹ کالیج چاہیے تو اسے پرائیویٹ کالیج نہیں ملے گا جنرل سے بلانگ کرتا ہے تو تو وہ اس یہ بینفیٹ یہ رہے گا کہ وہ سٹرنڈز جو ابھی سے تیاری چالیو کرتے ہیں اگر آپ کے فور ففٹی مارک سے پرائیویٹ کالیجز میں اگر آپ کے فور ففٹی مارک سے آئے نیڈ میں اور آپ کو پرائیویٹ کالیجز بار سیف سکور میں نہیں ہیں تو مشکل ہے آپ کو مل پائے تو یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ آپ لوگ ٹائم ویس نہ کریں کاؤنسلنگ میں ٹائم ویس نہ کرتے ہوئے آپ جو ہے فرتر جو ہے نیکس شیئر کے لیے تیاری چالو کر دیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو بلکل کمنٹس کریں میسج کریں اور پیٹ کاؤنسلنگ کا بھی ریسٹیشن ہونے والا اسٹارٹ تو آپ بلکل جو ہے اس کو میسج کریں اپنا اسکور دیکھیں آپ اسکور لکھ کے نام لکھ کے اور کانٹک نمبر اپنا میشن کریں تو ہماری ٹیم یا میرے تھرو جو ہے آپ کو کس کو کنیک کیا جائے گا آپ کو تو اس ویڈیو کے لیے اتنے thank you so much